شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درودو سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن شگر کے مریضوں میں وقت کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری، جسمانی تھکاوت، ہڈیوں میں درد، گٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد، ہاتھوں پاؤں کا سن ہو جانا اور ہاتھوں پاؤں میں محسوس ہونا کہ جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں یہ علامات اور یہ شکایت عموماً رہتی ہیں یہ زیادہ تر ان مریضوں کو ہوتے ہیں جن کو ڈیابیٹیز ہوئے یا شگر ہوئے کچھ چند سال ہو چکے ہو یعنی کہ یا کافی عرصہ ہو چکا ہو ان میں ان علامات زیادہ تر نظر آتی ہیں اور یہ علامات بڑی عمر کے لوگوں میں بھی زیادہ تر نظر آتی ہیں کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ یا ایک سائیڈ بلکل سن ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا ایک سائیڈ کا چہرہ تھنڈا ہے یہ تمام جو علامات ہوتی ہیں شگر کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ essential nutrients جو ہوتے ہیں جن میں وائٹامنز ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں ان میں جسم میں کمی ہو جاتی ہے ڈائیابیٹیز کی وجہ سے ان کا جسم مناسب اقدار میں یہ نیوٹرینٹس یا یہ وائٹامنز ہیں یہ ابزورب نہیں کر سکتا یا ان کو زیادہ ایکسٹرا اماؤنٹ میں ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ خوراک میں احتیاط کی وجہ سے ان essential nutrients کو لے نہیں سکتے تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ کوئی food supplement استعمال لازمی کریں تاکہ ان کی یہ علامات ختم ہو سکیں آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے ہی food supplement کا جس کو بلوکابیکس کہتے ہیں گلوکابیکس ایک بنیادی طور پر food supplement ہے جو صرف اور صرف شگر کے مریضوں کے لیے design کیا گیا ہے اس کے اندر وہ اجزاء شامل ہیں جو شگر کے مریضوں میں کم ہو جاتے ہیں اور چند ایک ہرز بھی ہیں جو گلوکوس لیول کو maintain کرنے میں مدد دیتی ہیں اکثر لوگوں کا یہ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بتا تو دیا لیکن یہ ملے گا کہاں سے یہ تمام بڑی فارمیسیز پر easily available ہے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی نہ مل رہا ہو تو میں description کے اندر ان کی ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا آپ وہاں جا کر بھی اس کو مگوا سکتے ہیں یہ سارے پاکستان میں free home delivery دیتے ہیں اور بلکہ اگر آپ اس کو online مگوائیں گے تو یہ 5% discount بھی دیتے ہیں یہ اب food supplement کرتا کیا کیا ہے یہ شگر کے لیول کو برقرار رکھتا ہے برقرار اب یہ مت سمجھے گا کہ یہ ایک دوا ہے یہ ایک supplement ہے جو دوسری دواوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ دوا ہے اور صرف اسی کو کھانا ہے اور شگر کی دوائی نہیں لینی ایسا نہیں ہے کچھ مریضوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوائی تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا شگر لیول نارمل نہیں آتا اگر وہ اس دوا کے ساتھ اس supplement کا بھی استعمال کریں گے تو ان کا شگر لیول برقرار رہنا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ شگر لیول منٹین رہے گا اس کی شگر کی وجہ سے ہونے والی جسمانی کمزوری تھکاوٹ اور بیچینی کو بھی یہ دور کرتا ہے انسولین کچھ لوگ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی شگر لیول کم نہیں ہو رہی ہوتی یہ انسولین کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاتا ہے انسولین ریزیسٹنس کو کم کر دیتا ہے اور دی اینڈ میں یہ ڈیابیٹک نیوروپیتھی ہے اس کو بہت حد تک کم کرنے میں مدد دیتا ہے ڈیابیٹک نیوروپیتھی میں جسم میں درد ہونا کسی ایک حصے میں درد ہونا پاؤں میں شدید جلن ہونا ہاتھوں پاؤں میں جلن ہونا یا پیٹ کے کسی حصے میں کوئی جلن یا سن ہونے والی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں اس کے اندر گارلک ہے اسکوروک ایسیڈ جسے وائٹامن سی کہتے ہیں دو ہرپزیں ایک بائیوٹین ہے ایک کرومیم ہے اس کے ساتھ میگنیشیم، زنک، پوٹاشیم، وائٹامن ڈی، فولک ایسیڈ اور وائٹامن بھی ہے اب ہم اس کو باری باری ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سے اجزاء کیا کیا کام کرتے ہیں گارلک ایکسٹریکٹ جو ہے یہ شوگر کے مریضوں میں اکثر ان کا خون گھاڑا ہو جاتا ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے گارلک ایکسٹریکٹ اور یہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ جو دو ہرپز ہیں بائیوٹین اور کرومیم یہ انسولین ریزسٹنس کو بھی بڑھاتے ہیں اور دوسری سیٹ پر یہ سیل کے اندر گلوکوز کی اپٹیک کو انکریز کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو گلوکوز ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور فیٹس کے اندر کنورٹ ہوئے انرجی میں کنورٹ ہو اور زیادہ زیادہ گلوکوز کا استعمال کیا جاسے گا اور خون سے اس کا لیول کم ہو جائے اس کے بعد میگنیشیم، زنک شوگر کے مریضوں میں ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ایک فولک ایسڈ بھی ہے جو کہ شوگر کے مریضوں میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ تمام جو میگنیشیم، زنک ہیں یہ ڈیویٹک نیوروپیتھی نرو اینڈنگ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تاکہ نرو اینڈنگ سیف رہے اور شوگر کے مریض کو ڈیویٹک نیوروپیتھی نہ ہو جو درد ہیں اور جلن کی کیفیت ہے وہ کنٹرول میں رہے آپ نے اکثر میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ عدویات جن کے ساتھ میٹ فارمین ہوتا ہے جیسے سیٹا میٹ، سیٹا گلو میٹ یا جیزیٹا میٹ جس کے اندر بھی میٹ کا لفظ آتا ہے یا گلوکو فیج یا نیوڈی پار جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور میں نے اس ویڈیوز کے انڈ میں یہ بھی بتایا کہ اس کے استعمال کرنے سے وائٹامن بی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر وائٹامن بی بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ کمی بھی دور کی جا سکے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اور اگر آپ مگوانا چاہیں تو ڈسکرپشن اور کومنٹ کے اندر اس کا لنک موجود ہے وہاں جا کے آپ اس کو مگوا سکتے ہیں اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے وہ ایک ٹیبلٹ ہے وہ روزونا ہے اللہ حافظ